اسلام علیکم دوستو مسلم امہ کے جرنیل حماس کے جنگجووں کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد نے ایسی تقریر دوستو پارلیمنٹ میں کر ڈالی ہے کہ پاکستان ایران سعودی عرب ترکی سب کی افواج کو ہلا کر رکھ دیا ہے سینیٹر مشتاق نے کیا کہا آپ کے سامنے ان کی ویڈیو رکھتے ہیں ساتھ جمائمہ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر کیا الزامات لگا دیئے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بھارت نے ایس فور ہنڈرڈ کو ایکٹیویٹ کیوں کر لیا ہے کیا اسرائیل کی مدد کو بھارت پہنچ رہا ہے یا اس خطے میں بدلتے ہوئے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر بھارت نے یہ کچھ فیصلے کیے ہیں بورڈر پر یہ ساری سیچوئیشن آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سینٹر مشتاق احمد کی یہ چھوٹی سی کلپ سنیں ذرا میں ابو عبیدہ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میسٹر چیرمنٹ کوئی میڈل اس کے سینے پر نہیں ہے کسی فوجی ایکٹیوی اسکری ایکٹیوی نے اس نے تربیت نہیں لی ہے لیکن وہ جرنیل جن کے سینوں پر میڈلز ہیں اور جو اسکری ایکٹیویوں سے پارے ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں دوستو سینٹر مشتاق سے کہ باقی جرنیل ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے مکمل ٹریننگ لی ہوئی ہے لیکن حماس کے جنگجو وہ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کو کھویا ہے کسی نے اپنے بھائی کو کسی نے باپ کو کسی نے ماں کو کسی نے بہن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں اور وہ حماس میں اس لیے شامل ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کا بدلہ لے سکیں تو آج اگر اسرائیل رو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی یہی دہشتگردی ہے جو اس نے فلسطین پر کی اب کل سینٹر مشتاق نہیں حماس کی اپیل پاکستانی پارلیمنٹ میں رکھی تھی کہ دس فیصد اصلہ حماس مانگ رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ مسلم دنیا دس فیصد اصلہ ہمیں دے اور ہم اگلے جمعہ کو پورے مسلم ورلڈ کے حکمرانوں کو مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے یعنی کہ صرف اس مدد سے ہی حماس مسجد اقصہ کو فتح کر لے گا اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا تو یہ بھی ایک بڑی اپیل تھی اور ایک بڑی سٹیٹمنٹ سینٹر مشتاق احمد نے پارلیمنٹ میں دی جو کہ جرت مندانہ ان کا اقدام تھا اب جمائمہ نے بھی دوستو اسرائیلی وزیراعظم پر الزام لگایا ہے ان کا سالوں پرانا منصوبہ بے نکاب کر دیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے بتائیں کہ بھارت نے اس وقت اس فور ہنڈرڈ اپنے ایکٹیویٹ کیوں کر لیے ہیں اب بھارت سے خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے اس فور ہنڈرڈ کی تین بیٹریز پاکستان اور چائنہ کی سرحت پر لگا دی ہیں اور روس سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ باقی دو بیٹریز بھی جلد سے جلد وہ بھارت کو فراہم کر دے اب ایسی سیچویشن میں بھارت یہ قدم اٹھا رہا ہے جب چین کھل کر فلسطین کی حمایت کر رہا ہے اور اسرائیل فلسطین کے معاملے کو لے کر ٹینشن ایشیا کے خطے میں بھی بھڑتی جا رہی ہے امریکہ کو خطرہ ہے کہ چین تائیوان پر اس ماحول میں حملہ کر سکتا ہے اور امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہوگا تو تائیوان کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے گا تو بھارت کے اس موف سے یہ سوالات کھڑے ہو رہی ہیں کہ کہیں بھارت کو تو اسرائیل استعمال نہیں کرنے جا رہا یا امریکہ کہ ہم وہاں بیزی ہوں گے تو بھارت چین کے ساتھ مقابلہ کر کے بھارت کے ذریعے ہم چین کو ڈرا کر رکھیں گے اور ظاہر ہے اگر بھارت چین کے ساتھ کشیدگی میں جائے گا تو پاکستان بھارت کو نہیں چھوڑے گا پاکستانی سردوں میں بھی کشیدگی شروع ہو جائے گی اور ایسی سیچویشن میں ایشیا کے لیے حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے اور ویسے بھی بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑے کیونکہ اسرائیل کی ہی مدد سے بھارت بھی پورے میڈل اسٹ پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے یو اے سعودیہ کو کیچ کرنا چاہتا ہے تجارت کی لالچ دے کر ان ممالک میں پاکستان اور چین کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان اس چیز کو سمجھنے کی بجائے خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسری جانب جمائمہ نے ایک ٹویٹ کر کے اسرائیلی قوم کو پیغام دیا ہے کہ آپ کا وزیراعظم خود ایک شیطانی مائنڈ رکھتا ہے اس کو آپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جمائمہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ نیتن یاہو خود اس حق میں تھا کہ حماس کا وجود برقرار رہنا چاہیے کیونکہ حماس ہے تو اسرائیل کو موقع بھی ملتا ہے کہ وہ فلسطین کی اور زمین کو قبضہ لے اور دنیا کو دکھائے کہ دیکھیں حماس نے پہلے حملہ کیا ہم تو اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں یعنی کہ اگر حماس نہیں ہوتی تو اگر امن ہوتا تو اسرائیل کے مقاصد بھی پورے نہ ہوتے جمائمہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں تو یہاں جمائمہ نے ایک طرح سے یہودیوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ نیتن یاہو صرف اور صرف اپنے مقصد پورے کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی عوام سے بھی کوئی لینا دینا نہیں اور یہی چیز اب یہودیوں کو بھی سمجھا گئی ہے اور وہ پورے اسرائیل میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس وزیراعظم کو ہٹاؤ یہ ہمارے جو قیدی ہیں وہاں پر ان کو نہیں چھوڑ رہا اور یہ ان کو مارنا چاہتا ہے ہمیں بھی مارنا چاہتا ہے تو اب نیتن یاہو دوستو ایک کٹر یہودی ہیں سورک گئے پیدا ہونے کے بعد دوستو اب اسرائیل کبھی بھی نہیں رکے گا وہ ہر حال میں اب تھرڈ ٹیمپل بنا کر رہے گا فلسطین کو بھی اب اس خطے سے ہمیشہ کے لیے وہ نکالنا چاہتا ہے کہ فلسطین جیسی کسی ریاست کا اب وجود ہی اس خطے میں برقرار نہ رہے